بریلی شریف کا تو نام آپ نے سنا ہی ہوگا یہ جو دربار آپ دیکھ رہے ہیں یہ دربار بریلی شریف کی قطب کا دربار ہے ہاں ناظرین یہ قطبیں بریلی ہیں یہ وہ دربار ہے جہاں سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے اس دربار سے بے اولادوں کو اولاد نصیب ہوئی ہیں لا علاج بیماری کی یہاں پر شفا ملی ہے اور ایسے لوگ جن کا حافظہ مضبوط نہیں ہے کچھ یاد نہیں ہوتا ان لوگوں کو یہاں پر بہترین حافظہ ملا ہے ان کو بہترین صحت ملی ہے تو چلیے اس ویڈیو میں ہم انعظیم ولی کے بارے میں جانتے ہیں معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان محمد عامل قادری فیسے ایک درگاہ شریف کی بلوگ کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیلوگ اسلام چینل کو ناظرین میں موجود ہوں ملکہ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش اور اتر پردیش کا ایک مشہور شہر جسے بریلی شریف کہتے ہیں اور یہ شہر آلہ حضرت کی نسبت سے بھی بہت ہی مشہور و معروف ہے ناظرین بریلی شریف میں کئی سارے اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مشہور و معروف سب سے پہلی جو خانخواہ ہے وہ شاہ دانا ولی رحمت اللہ علی کی خانخواہ ہے بریلی شریف میں اور میں جو ہے ابھی حضرت شاہ دانا ولی رحمت اللہ علی کی بارگاہی میں حاضر ہوں تو چلیے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں جو بھی حضرت کی ہسٹری ہے سوان حیات تمام باتیں میں اس ویڈیو میں آپ کو حضرت کی تمام کرامتیں شیئر کرنے کوشش کروں گا تو اس ویڈیو میں آپ انٹرک بنے رہی ہیں ہم لوگ آگے ملتے ہیں ناظرین حضرت شاہ دانا رحمت اللہ علی کی شان اتنی عظیم ہے کہ اپنے وقت کے مجدد مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فازل بریلوی المعروف عالی حضرت رحمت اللہ علی بھی آپ کی بارگاہ میں بڑی ہی عقیلت و محبت کے ساتھ اور عدب کے ساتھ حاضی دیا کرتے تھے عالی حضرت جب بھی حضرت شاہ دانا ولی رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں حاضی دیتے ہیں تو عالی حضرت اکثر جو ہے پالکی میں سفر کرتے تھے تو کافی دور پہلے ہی آپ پالکی والوں کو حکم دیتے تھے کہ یہاں پر پالکی کو رک دو اور آپ پالکی سے نیچے اتر جاتے ہیں اور اپنے چپل وہی پر نکال کر کے بنا چپل کے ننگے پیر آ کر کے حضرت شاہ دانا ولی رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں حاضی دیتے تھے اور یہی طریقہ آپ کے شہزادیں حضرت مصطفی رضا خان رحمت اللہ علی المعروف مفتی عظم ہن ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ بھی بڑے ہی عدب کے ساتھ حضرت شاہ دانا ولی رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے فیض حاصل کیا کرتے تھے ناظرین حضرت شہدانہ ورید رحمت العلی کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ سولویں صدی حجری کے بزرگ تھے ہاں ناظرین آپ سکسٹین سنچیری کے بزرگ گزرے ہیں یعنی آپ اندازہ لگا لیں آپ کا زمانہ جو ہے آج سے تقریباً پانسو سال پرانا آپ کا زمانہ ہے آپ کے آبا و ازداد جو ہے افغانستان وغیرہ سے سفر کر کے محمد بن قاسم کے اہد میں ہندوستان آئے تھے اور سلطان علیہ الدین کے زمانے میں آپ کا خاندان جو ہے دلی میں شفٹ ہوا تھا آپ کے آبا و ازداد بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے تھے جسے کہ آپ کے موری سے عالی قاضی اسداللہ صاحب بدائیوں میں قاضی القزہ مقرر ہوئے تھے اور آپ کے دیگر خاندانی افراد اس وقت جو ہے بریلی شریف میں منتقل ہوئے تھے ناظرین حضرت شہدانہ علی رحمت اللہ علی کا زمانہ اور ہندوستان کا جو بادشاہ گزرا ہے بادشاہ اکبر ان دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے اور جب بادشاہ اکبر نے ایک نیا فتنہ قائم کیا یعنی وہ ایک نیا دین اپنا ایک نیا مذہب لے آیا تھا جسے دینِ الٰہی کہتے ہیں جب وہ اپنا یہ دینِ الٰہی مذہب لے کر کے آیا اس کی مخالفت کافی سارے علماء اور اولیاء نے کی تھی جس میں حضرتِ مجددِ الفِ ثانی اور میر عبدالواحد بلگرامی وغیرہ جیسے جید علماء بھی شامل ہیں ان علماء نے اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے اس دین کا رد کیا اور بادشاہ اکبر کے خلاف آپ لوگوں نے اپنا قلم اٹھایا اسی جگہ پر حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ علی نے قلم کا استعمال نہیں بلکہ اپنی تلوار کا استعمال کیا ہاں ناظرین اس جنگ میں دونوں چیزوں کی ضرورت تھی قلم، زبان اور تلوار ان تینوں کی ضرورت تھی تو اسی وجہ سے حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ علی نے عرب بہادر اور نیابت خان کے ساتھ جو ہے اکبر کے خلاف تلوار اٹھائیں اور اس کے خلاف جہاد کیا اور اس وقت بھریلی شریف میں اکبر کا جو گورنر تھا اس کا نام عین الملک تھا آپ نے اس کے خلاف حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ علی نے اس کے خلاف جہاد کیا اور اکبر کے دینِ الٰہی کی اپنے مخالفت کی لیکن اس گورنر نے آپ کا ایک ساتھ ہی جس کا نام نیابت خان تھا اس کو اس گورنر نے خرید لیا اور نیابت خان نے حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ علی کے ساتھ غداری کر دی جس کی وجہ سے آپ کی جو فوج تھی وہ کمزور ہو گئی اور اسی جنگ میں حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ علی اللہ اس کے رسول کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے نو سو نوود ہجری میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا یعنی نو سو نوود ہجری مطابق پندرہ سو بیاسی عیسویں یعنی ففٹین ایٹی ٹو عیسویں میں حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ علی شہید کر دیے گئے اور اس حساب سے آج دو ہزار تیئیس میں چودہ سو چوالیس ہجری چل رہی ہیں تو آپ کی شہادت کو چار سو چوون یعنی فور ففٹی فور ایئرز ہو چکے ہیں ناظرین حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ علی کی کافی ساری کرامتیں ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی مزاج شریف کے پاس ایک ایسا بچہ آتا ہے جو ذہن سے کافی کمزور تھا وہ قرآن شریف حفظ کر رہا تھا لیکن کتنی بھی محنت کیوں نہ کر لیں اس کو قرآن شریف یاد نہیں ہوتا رات میں وہ یاد کر کے سوتا صبح اٹھ کر کے بھول جاتا اور چھے مہینے میں بڑی مشکل سے اس نے صرف دو پارے یاد کی وہ بھی صحیح رنگ سے اسے یاد نہیں ہو پائے تھے تو وہ بچہ روزانہ حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور رو رو کر دعائیں کرتا کہ اللہ تعالی مجھے اچھا حافظہ آتا کریں حضرت شہدانہ ولی کی وسیلے سے تو ایک دن اس کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالی کی کرم سے حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ علی کی صدقے سے اسے اللہ تعالی نے ایسا حافظہ آتا کیا کہ جو بچہ چھ مہینے میں دو پارے بھی یاد نہیں کر پا رہا تھا وہ اگلے دو سال میں اس نے مکمل قرآن شریف اچھے طریقے سے یاد کر لیا اور بہترین حافظ قرآن بن گیا اور اس کی یاد داشت بہت تیز ہو گئی سبحان اللہ یہ ہے حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ علی کی شان اور اسی طریقے سے آپ کی ہسٹری بک میں ایسے واقعات بھی کافی سارے لکھی ہوئے ہیں کہ ایسے لوگ جو بے اولاد تھے اور کئی سالہ سال تک بے اولاد رہے اور وہ نا امید ہو چکے تھے کہ انہیں کبھی اولاد ہوگی ایسے لوگ بھی جب حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سچے دل سے یہاں پر اللہ کے بارگاہ میں ان کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے ایسے بے اولاد لوگوں کو اولاد نصیب فرمائی ہے اور اسی طریقے سے جو لا علاج بیماری ہوتی ہے جو ڈاکٹروں اور حکیموں نے بھی جواب دے دیا ہوتا ہے کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے تو ایسے لوگ بھی جب حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یہاں سے ایسا فیض ملتا ہے کہ اللہ ان کو بھی شفاہ آتا فرما دیتا ہے دوستو حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ علی کی ایک کرامت بہت ہی مشہور و معروف ہے واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ بریلی شریف میں کافی عصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ پریشان ہو گئے سارے لوگ حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور بارش کے لئے دعا کر دیں تو آپ نے فرمایا کہ جاؤں میں دعا نہیں کرتا کیونکہ میری جھوپر پٹی جو ہے بارش کے پانی میں بہ جائے گی تو لوگوں نے کہا کہ حضور بارش نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری فصلیں سوک رہی ہیں لوگ پریشان ہیں دعا کر دیں تو حضرت کس جذب کے عالم میں تھے پتا نہیں حضرت نے منع کر دیا تو لوگ اس زمانے کی ایک نیک خاتون تھی جو لوگوں میں مشہور تھی کہ فلا خاتون جو ہیں بڑی ہی نیک ہے غالی ونہ سید زادی تھی تو لوگ ان کی بارگاہ میں یہ التجا لے کر گئے اور کہا کہ آپ دعا کر دیں حضرت شہدانہ ولی نے تو انکار کر دیا تو ان اللہ کی نیک بندی نے اپنا ڈپٹا لوگوں کو دیا اپنی خادمہ کے ہاتھ سے دلوا بھیجا اور کہا کہ اس ڈپٹے کو جا کر کہ کھلی ہوا میں لہرہ دو انشاءاللہ بارش ہو جائے گی تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور بارش ہو گئی سبحان اللہ ناظرین آپ نے غور کیا کہ یہ تبرکات کی ہم عدب کرتے ہیں عزت کرتے ہیں ایسے ہی نہیں کرتے کیونکہ اللہ والوں کی چیزوں میں بھی اللہ نے برکتے رکھی ہیں تو ان کے ڈپٹا لہرانے سے ہی بارش ہو جاتی ہیں سبحان اللہ جب بارش ہوئی تو لوگوں نے شہدانہ ولی رحمت اللہ علی کو دیکھا کہ حضرت شہدانہ ولی اپنی جھوپڑ پٹی کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنا سونٹا یعنی اپنی لاتھی گھوما رہے ہیں تو چاروں طرف تو بارش ہو رہی ہیں لیکن ان کی جھوپڑ پٹی پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا ہے سبحان اللہ دوستو اگر آپ حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ علی کی ہسٹری بک پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کو درگا شریف پر ہی مل جائے گی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس کا نام تذکرہ ہے حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ علی اور مرزا معظم بے قادری رضوی نے اس کو مرتب کیا ہے اور مکتبہ رضویہ تاج الشریعہ سے یہ کتاب جو ہے نشر کی گئی ہے تو ناظرین جب بھی آپ کو موقع ملے برلی شریف آنے کا تو حضرت شہدانہ ولی رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں حاضی دین کوشش کریں ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور شہداروں میں شیک کر دیں ہمارے چینل ویلو اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیں درگاہ کا لوکیشن میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب ہی کو سلامت رکھیں